موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے خبریں سنیے اور میں ہوں آمیر حاشمی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکوم سرمایہ کاری کے آزاد پالسی کے ذریعے کاروبار میں آسانی فراہم کرنے پر توجہ دے رہی ہے صدر نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے سے بلوچستان میں ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا وزیراعظم نے کہا ہے کہ مقبودہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اخدامات سے خطے میں جنگ کے خطرات بڑھ گئی ہیں مشیر تجارت نے کہا ہے کہ پاکستان نے اُبھرتی ہوئی افریقی منڈی سے استفادہ کرنے کے لیے لک افریقہ پالیسی وضع کی ہے اطلاعات کے بارے میں وزیراعظم کی معاون خصوصی نکاہا ہے کہ پاکستان میں سیحت کے بارے میں اقوائے متحدہ کے سربراہ کا بیان اس بات کی تصدیق ہے کہ ہمارا ملک سیحت اور سرمایہ کاری کے لیے ایک اہم ملک کے طور پر اُبھرا ہے مقبودہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی میں آج زلہ پولواما میں مزید تین کشمیری نوجوان شہید کر دیئے چین نے اپنے ذرائع ابلاغ کے اداروں کے خلاف امریکہ کے طرف سے نافذ کیے گئے نئے قوانین کی مخالفت کی ہے امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کسی بھی وقت مزاکرات کے لیے تیار ہے تاہم ایران کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا اور پاکستان سپر لیگ دو ہزار بیس کی ٹوفی کی تقریب رنمائی آج کاراچی میں ہوئی ہیڈ لائنز اپنے جانئے خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ بقار وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے سرمایہ کاری کے لیے آزاد پولیسی سمیت آسان کاروبار کی فراہمی پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے جس کا عالمی مالیاتی اداروں نے اطراف کیا ہے وہ آج اسلام آباد میں ویون کے گروپ کے آپریٹنگ آفسر سرگی ہرارر سے باتیں کر رہے تھے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کے مواصلات اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی بہپناہ گنجائش ہے انہوں نے ویون کے پاکستان کے ساتھ طویل تعلق کو سراہا جس نے نو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے اور اپنی کثیر الجہتی خدمات کے ساتھ چھیک کروڑ سارفین کو سروسز فراہم کر رہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ ان کی حکومت نے ڈیجیٹل پاکستان اقدام کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد نوجوانوں کو اقتصادی ترقی کے محرک بننے اور انہیں خودمختار بنانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل پولیسی کے تحت حکومت آئندہ چند برسوں میں پاکستان کے آئی سی ٹی کی سنت کے حجم کو بیس ارب ڈالر تک لے جانے کا ارادہ رکھتی ہے سرگی ہرار نے ٹیلیکوم کمپنیوں کے لیے مسابقتی اور شفاف ورکنگ ماحول فراہم کرنے پر وزیراعظم اور حکومت کا شکریہ ادا کیا قومی اسمبلی کے ارکان سردار محمد خان لغاری اور غوث بخش خان مہر نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی برطانی پالیمان کے کل جماعتی پالیمانی کشمیر گروپ کے ایک وقت میں رکن پارلیمنٹ ڈیبی ایرہامس نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے بھی ملاقات کی وزیر براہ امور کشمیر علی امین خان گنڈپور خارج سیکرٹری اور دیگار اللہ حکام بھی ملاقات میں موجود تھے صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری سے بلوچستان میں ترقی اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا آج سی بھی میلے کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بڑے منصوبے میں خصوصی اقتصادی زونز کا قیام بھی شامل ہے جس سے سنتوں کو فروغ پہلے گا وزیر تفصیلات پر ایڑی پاکستان کوئٹا کی نمائندہ آئیشہ باسی کی اس رپورٹ میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کے حوالے سے بلوچستان ترقی کی نئی منزلیں تیہ کرے گا پاکچین اقتصادی رہداری کے حوالے سے بلوچستان کے اندر جو ترقیہ ہونی ہے اس کا اندازہ تو ہمیں شروع ہو گیا ہے ہونا گوادر کا جو پورٹ ہے اس پر بھی کام شروع ہو گیا صدر مملکت نے کہا ہے کہ ماہی پروری اور افضائش حیوانات کے شعبوں کو ترقی دے کر بھی شاندار سمرات حاصل کیے جا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے وسائل میں جہاں مادنیات ہیں اس طرح سے ساحل اور فشریز کا بہت بڑا مقام ہے کیج فارمنگ کے حوالے سے کنٹرولڈ میرین ایکوہ کلچر کے اعتبار سے اور بہت سارے نئے ترقیہ آفتہ انداز سے اس کے اندر بہت کام ہو سکتا ہے صدر نے آبی قلت پر قابو پانی کے لیے صوبے میں چھوٹے ڈیمو کی تعمیر کے ضرورت پر زور دیا اب نامان کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے صدر نے کہا کہ پاکستان نے دہشتگردی پر کامیابی سے قابو پایا ہے بلوچستان میں دہشتگردی کی حالیہ کارویوں کے مذہب مت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اکدھکا واقعات اس ناصور کے خلاف قوم کی عزن کو متزلزل نہیں کر سکتے صدر نے کہا کہ دنیا پاکستان کو انپسند ملک کے طور پر تسلیم کر رہی ہے اور اس کے سمرات ملک میں سیاحت اور سرمایہ گاری کے فروغ کی صورت میں برامت ہو رہی ہیں بلوچستان کے وزیرانہ جام کمال خان نے بھی اس موقع پر اظہارے خیال کرتے ہوئے صوبے میں بنیاد دھانچے کی بہتری کے لیے صوبہ حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر روشنی ٹالی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات سے خطے میں تصادم کے خطرات بڑھ رہے ہیں وہ آج اسلام آباد میں یونائٹیڈ سٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے صدر نینسی لین برگ اور نائپ صدر انڈریو ویلڈر سے گفتگو کر رہے تھے وزیر خارجہ نے وفد کو خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا وفد نے وزیر خارجہ کو بتایا کہ ان کا ارادہ اور ان کا ادارہ پالیسی سازی اور تحقیق میں سیول سوسائیٹی اور افغانستان کی مقامی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے کشمیر کی بارے میں برطانوی پارلمنٹ کے کل جماعتی پارلمانی گروپ کے ارکان نے آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی سے ملاقات کی وزیر خارجہ نے پاکستان اور آزاد کشمیر کا دورہ کرنے پر گروپ کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ اس دورے سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے گروپ کے آزم کا اعادہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ آل پارٹیز کشمیر گروپ ایک اہم فورم ہے جس سے کشمیریوں کی بڑی توقعات وابستہ ہیں انہوں نے کہا کہ گروپ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی تنظیموں خصوصا کشمیر گروپ کو بھارت کی جانب سے پانچ اگست دو ہزار انیس کے یک طرفہ اختامات کے بعد مقبوضہ کشمیر میں حالی صورتحال کے بارے میں ریپورٹ کا جائزہ لینے کی تیاری کرنی چاہیے برطانیوی پارلیمنٹ میں کشمیر کے بارے میں کل جماعتی پارلیوانی گروپ کے چئے پرسن دیبی ابراہم اس نے برطانیوی پارلیمنٹ گروپ کے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے کی اجازت نہ دینے پر بھارتی حکومت کے مذہمت کی ہے انہوں نے آج سے پہل اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کے ہمراہ میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گروپ کے آزاد جمعہ کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے تیشدہ دوری کا مقصد وہاں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لینے تھا انہوں نے کہا کہ پاکستان نے آزاد کشمیر کا دورہ کرنے کے لیے برطانیوی پارلیمنٹ گروپ کو ہر ممکن تعاون فراہم کیا تاہم بھارت نے گروپ کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ نہیں کرنے دیا ڈیبی ابراہم اس نے کہا کہ اقوائیں متحدہ کے انسانی حقوق کے سرباہ کشمیر میں موجودہ صورتحال کے بارے میں دستویزی ثبوت کٹھے کرنے کے لیے جلد ہی پاکستان اور بھارت کا دورہ کریں گے وزیر خارجہ شاہم حمد قریشی نے اس موقع پر افسوس ظاہر کیا کہ بھارت کی طرف سے گزشتہ سال پانچ اگست کے غیر قانونی اور یک طرف اقنیوات کے بعد مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کشمیری جو پہلے بھارتی حکومت کے اتحادی تھے انہوں نے کس طرح پانچ اگست کے عمل کو مسترد کیا ہے آج بھارت میں بہت سی تنظیمیں اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں پبلک سیفٹی ایک کو ڈریکونین قانون قرار دے رہی ہیں حدیر خیرچہ نے برطانوی پارلیمانی گروپ پر زور دیا کہ وہ اقوائی متحدہ کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے بترین صورتحال سے آگاہ کرے انہوں نے برطانوی دارالعمود عوام سبید مختلف امالک پارلیمانوں پر بھی زور دیا کہ وہ پاکستان کی طرح کشمیر کے بارے میں متفقہ قرار دادے منصور کرے پاکستان اور نیپال نے مختلف شعبوں میں دو طرفات تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عظم کا اظہار کیا ہے اس عظم کا اظہار وزیر خیرچہ شایر حمد قریشی اور ان کے نیپالی حمد منصب پردیب کمار گیاوالی نے آج ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کیا وزیر خیرچہ نے سار کو مستحکم بنانے اور معاشی ترقی اور علاقائی سالمیت کے فروغ پر نیپال کی کوشش کو سرہا وزیر خیرچہ نے اپنے نیپالی حمد منصب کو پاکستان کا دورہ کرنے کے دعوت دی جسے ادھو نے قبول کر دیا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی گئے ہیں مشیر تجارت عبد الرزاق داؤد نے سنتی شعبے کی ترقی کے راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنے کی یقین دہانی کرائی آج اسلام آباد میں عدویہ ساس اداروں کے سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی مسنوعات کے لیے نئی منڈیاں تلاش کر رہا ہے افریقہ کو ایک اُبھرتے ہوئی منڈے قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افریقہ میں منڈی کی تلاش کے لیے لک افریقہ پالیسی تیار کی ہے مشیر تجارت نے برامدات پر مبنی ترقی کی ضرورت پر زور دیا ہے کیونکہ یہ ملک کو قرض سے نجات دلانے کے لیے ناگزیر ہے انہوں نے کہا کہ عدویہ سازی کی سنت کو اپنی برامدات سے متعلق حکمت عملی تیار کرنی چاہیے اور یقین دلایا کہ حکومت عدویہ سازی کی شعبے کی برامدات میں اضافے کے لیے مکمل تابن کرے گی مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں اشیاء خرد و نوش کی رسد اور قیمتوں کا جائزہ لیا گیا اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک میں غزائی اشیاء کی کوئی قلت نہیں ہے صوبائی اور ظلائی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے مزید اقتامات کیے جائیں اجلاس میں رمضان اور مبارک کے دوران اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مستقم رکھنے سے متعلق تجاویز پر بھی غور کیا گیا قیمتوں میں اضافے کے نگرانی کی قومی کمیٹی کا اجلاس مشیر خزانہ کے زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہوا اجلاس میں زخیرہ اندوزی کے خاتمی اور مختلف اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے صوبائی حکومتوں کی تجاویز طلب کی گئی اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک میں بنیادی اشیاء خردنوش کی سمکلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہی ہیں اجلاس میں صوبائی وزارہ کو ہر صدہ پر زخیرہ اندوز اور منافع خروف کے نگرانی اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائی کی ہدایت کی گئی ہوابازی کے وزی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور قرغزستان کے درمیان پروازوں کا سلسلہ جلد شروع ہوگا انہوں نے آج اسلام آباد میں قرغزستان کے سفیر ایری بیشمہ محف سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور قرغزستان کے درمیان دیرینہ اور دوستانہ تعلقات باہمی اعتماد اور احترام پر ببنی ہیں ادھرہ غلام سرور خان نے اسلام آباد میں انڈونیشیا کے سفیر ایوان سیونڈری ایمری سے گفتگو کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان مزید پروازے شروع کرنے پر زور دیا اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیر آزم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے اس بات پر اتمنان کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان دہشت کردی سے چھٹکارہ حاصل کرنے اور سیاحت کو فروغ دینے میں کامیاب ہوا ہے انہوں نے یہ بات آج سانحات سے نمٹنے کی قومی فنڈ کے سربراہ ریٹائیڈ لیفٹیننڈ جنرل ندیم احمد کے ہمراہ ایک نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہی جو دنیا ٹیررزم کی وجہ سے پاکستان سے رخ موڑ چکی تھی آج وہ لیڈرشیپ آئی ہے جو ٹیررزم کو ختم کر کے ٹورزم کی طرف دنیا کو انگیش کر رہی ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ یہ رسک منیجمنٹ فنڈ ہمارا جو ہے وہ ایکو ٹورزم پہ کمپریہنسیو پلین اور سٹریٹیجی لے کے آ رہا ہے اور دنیا میں دیگر ممالک میں جا کے اپنے اہل خاندان کے ساتھ چھٹیاں گزارنے کی بجائے جو ہمارا سرمایہ دارہ یا استعات رکھتا ہے وہ اپنے ملک کے اندر ان سہولتوں سے مستفید ہو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاحت کے حوالے سے اقوام متحدہ کے سربراہ کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان سیاحتی اور سرمایہ کاری کے زون کے طور پر اُبھرا ہے انہوں نے کہا کہ حادثات سے نمٹنے کے قومی فنڈ نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں متعدد ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو قہد سالی اور سیلاب کی صورت میں مددکار ثابت ہوں گے معامل خصوصی نے کہا کہ عالمی سطح کی مخیر اداروں نے اس فنڈ کو مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے مالی امداد کا یقین دلائیا ہے ڈاکٹر فردوس آشکاوان نے سیلاب اور زلزل سمیت حادثات کی روک تھام کے لیے پیش کی حکمت عملی تیار کرنے پر ادارے کی تعریف کی اس موقع پر لیپٹیننڈ جنرل ریٹائیب ندیم احمد نے کہا کہ حکومت صبح حکومتوں کے تعاون سے حادثات کی صورت میں مالی امداد کی حکمت عملی متعارف کرانے کے منصوبہ بندی کر رہی ہے قومی صحت کے بارے میں معامل خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ پاکستان کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے قومی لاحے عمل پر مکمل عمل درامت کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں کرونا ایمرجنسی کور گروپ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے اس عظم کا عیادہ کیا کہ ملک میں کرونا وائرس کا کوئی مریض نہیں ہے معامل خصوصی نے کہا کہ بیرے انہوں نے ملک سے آنے والے مسافروں کی سکریننگ یقینی بنانے کے لیے تمام ہوائی اڈوں پر ایک جامع طریقہ کار وضاق کیا گیا اقتصادی سفارتکاری کے بارے میں رہبر کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں قومی سلامت ڈیویجن کے معاون خصوصی معید یوسف کی صدارت میں ہوا اجلاس کا مصد ملک اقتصادی سفارتکاری آدھاف کے حصول کے لیے حکمت عملی کو حتمی شکل دینا تھا کمیٹی نے اقتصادی سفارتکاری کے ذریعے ملک کا عالم تشخص بہتر بنانے کے طریقوں پر غور کیا اجلاس کی شرکہ نے کامیاب اقتصادی سفارتکاری کے لیے ان شوموں پر بھی تبادل خیال کیا جن پر توجہ دے کر پاکستان دنی کے تمام ممالک سے دو طرفہ اقتصادی اور سفارتی تعلقات بہتر بنا سکتا ہے پنجاب کے گورنر چودری محمد سرور نے کہا ہے کہ سستی بجلی کی پیداوار حکومت کی اولین ترچیخ ہے وہ آج لاہور میں جامعات کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے دس یونیورسٹی جن کے ساتھ ہم نے یہ ایموجو جو ہے وہ سائن کر رہے ہیں ان کی جو ایسٹی میٹ سوڈل پلانٹ کپیسٹی ہے وہ پندرہ میگا بارٹ ہے اور جو اینویل سیونگ ہوگی وہ ٹو ہنڈرڈ ففٹی سکس پوائنٹ سکس ٹو میلین ہوگی اور سکس پوائنٹ فور وان بلین روپیز جو ہے پچیس سالوں میں ان یونیورسٹی سے ہمیں فینینشل بچت ہوگی سند کابینہ کا اجلاس آج کراچی میں سند کے وزیر اعلی سید مراد علی شاہ کی صدارت میں ہوا جس میں پندرہ عرب اکتالیس کروڑ روپے سے چودہ لاکھ ٹن گندم کے خریداری کی منظوری دی گئی اجلاس میں وفاقی کابینہ کے فیصلے کے مطابق گندم کی امداد یا قیمت مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا اجلاس میں یہ عمر بھی تیگ کیا گیا کہ کسی فلور مل کو اپنا خریداری مرکز قائم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے ناشر کی جا رہی ہیں محمود و کشمیر میں بھارتی فوجوں نے اپنی ریاست دہشت گردی کی تازہ کاروائی کے دوران زلہ پلوام میں تین نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیر ویڈیا سرویس کو مطابق فوجوں نے جہانگیر رفیق وانی عزیز احمد بٹ اور راجہ عمر مقبول بٹ کو زلے کے علاقے ترال میں ایک جالی مقابل میں شہید کیا اطلاعاتی مطابق جہانگیر رفیق وانی اور عزیز احمد بٹ کو بھارتی فوجوں نے رمہ برس بارہ جنویر کو گرفتار کر لیا تھا اور کئی روز تک حراست میں رکھنے کے بعد گزشتہ رات انہیں جالی مقابل میں سفاکانہ طریقے سے شہید کر دیا چین نے یہ کہا ہے کہ وہ امریکہ کی جانب سے چین کی حکومت اور حکمان کمیونسٹ پارٹی کی حمایت یافتہ ذرائع ابلہ کے پانچ اداروں کی خلاف آئیت کیے گئے نئے قبائد کی شدید مخالفت کرتا ہے بیجنگ میں معمول کی بریفنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزارت خارج کے ترجمان گینگ شوانگ نے کہا کہ ان کا ملک واشنگٹن کے اقنامات کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ واشنگٹن ایران کے ساتھ کسی بھی وقت باتچیت کے لیے تیار ہے تاہم ایران کو بنیادی طور پر اپنے رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے یہ رضا مندی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے عدیث ابابہ میں صاحفیوں سے باتچیت کرتے ہوئے ظاہر کی انہوں نے کہا کہ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کو موہم جاری رہے گی ترکی نے عظم ظاہر کیا ہے کہ وہ شام اور ترکی کے لوگوں کے لیے سرحت کو ایک محفوظ مقام میں تبدیل کرے گا ان خیالات کا اظہار ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے آج انقرہ میں قانون سازوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا ادھر روس اور ترکی میں شام کے صوبے عدلب پر کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے موسکو میں امن معاہدے میں ناکام ہو گئے ہیں اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا پانچوی پاکستان سپرلیگ کی ٹروفی کی تقریب رنمائی آج شام کراچی میں خوئی مزید تفصیلات لیڈی پاکستان کے کراچی کے نمائندے محمد وقاس کی اس رپورٹ میں نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں آج پاکستان سپرلیگ سیزن فائف دوہزار بیس کی چمچماتی ٹروفی کی ملکی سرزمین پر پہلی باز تقریب انقرد ہوئی اس کو آئیش لیجنڈ جہانگیر خان نے ٹروفی کی نکاب کشائی کی جبکہ اس واقعے پر پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمن احسان مانی چاروں فرنچائز ٹیموں کے مالکان اور ٹیموں کے کپتان بھی موجود تھے میڈیا بریفنگ کے دوران چیرمن پی سی بی احسان مانی نے کہا کہ پاکستان سپرلیگ پاکستان کرکٹ کا سب سے بڑا ایونٹ ہے اور تمام چوتیس میچ پاکستان میں منقل کرانا ایک خواب تھا جو اب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے پاکستان سپرلیگ سیزن فائیو کا کل سے شہر قائد میں آغاز ہو رہا ہے اور آغاز سے قبل افتتاحی تقریب منقل ہوگی افتتاحی تقریب کے بعد پہلا میچ کوٹرگ لیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان کھیلے جائے گا اور یہ میچ شام سات بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شروع ہوگا ادھر پانچویں پاکستان سپرلیگ کی رنگ رنگ افتتاحی تقریب کل نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگی تقریب میں تین سو پچاس فنکار فن کا مظاہرہ کریں گے انگرین کے میری لیبون کرکٹ کلد نے اپنے دورہ پاکستان میں اپنے آخری ٹی ٹونٹی میچ میں ملتان سلطانس کو بہت کررن سے ہرا دیا خواتین کا آئی سی سی ٹی ٹونٹی آلا مکپ جمعے سے آسٹیلیا میں شروع ہوگا پاکستان کے قومی خواتین کرکٹ ٹیم ٹورنمنٹ میں اپنا پہلا میچ اگلے بود کو ویسٹن ڈیس کے خلاف کیمبرہ کے مقام پر کھیلی گی ٹورنمنٹ کا فائنہ اگلے ماہ کی آٹھ تاریخوں میل بورن میں ہوگا مارشل آرٹس کا بین الاقوامی مقابلہ اگلے ماہ کوئٹا میں ہوگا آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اب ہم چلیں گے تجارتی خبروں کی جارے نیشنل ہائیوے ایتھارٹی نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے اسلام آباد میں ایک روڈ شو کا انعقاد کیا جس میں سکھر ہیدر آباد موٹرو وے ایم سکس اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی پیشکش کی گئی ہائیوے ایتھارٹی کے چیئرمنٹ کیپٹن ریٹائٹ سکندر قیوم کے علاوہ چینی سپارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹی ایکنومک اینڈ کمرشل سیکٹر زینگ بانگ اور ترقی کے کمرشل کانسلر کی سیکرٹی حسن جاوید نے بھی تقریب میں شرکت کی این ایچ اے کی چیئرمنٹ سکندر قیوم نے اپنے استقبالیہ کلمات میں کہا کہ وزیر آزم عمران خان ملک میں معاشی ترقی کے لیے مربوط بنیادی دھانچے کے قیام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان دوست ملک چین کے ساتھ مل کر پاک چین اقتصادی رہتاری کو پہلے ہی مزید توسی دے رہا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا روچان دیکھا گیا کے ایس ای ہنڈرڈ انڈکس تین سو نینیانوے پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکٹ کے اختتام پر چالیس ہزار پانچ سو چوہتر پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم ایک سو بیالیس ملین سے زائد حصہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل اکیانوے ملین سے زائد حصہ کا لیندین ہوا تھا آج یونیٹی فوڈ لیمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ اکیس ملین سے زائد حصہ کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر تین سو اکتالیس کمپنیوں کے حصہ کا لیندین ہوا جس میں سے دو سو بائس کمپنیوں کے حصہ کی قیمتوں میں اضافہ چورانوے میں کمی جبکہ پچیس کمپنیوں کے حصہ کی قیمتوں میں استحقام دیکھا گیا نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرائط ابادلہ یہ رہی امریکی ڈالر قیمت خرید اکسو باون روپے اکھتر بیسے اور قیمت فروخت اکسو چھپن روپے تیس پیسے پاؤنڈ سٹرلنگ اکسو اٹھانوے روپے انچاس پیسے اور قیمت فروخت دو سو تین روپے انیس پیسے یورو قیمت خرید اکسو چونسٹھ روپے بانوے پیسے قیمت فروخت اکسو اٹھ سٹھ روپے اکیاسی پیسے سعودی ریال چالیس روپے سر اٹھ سٹھ پیسے اور قیمت فروخت اکتالیس روپے تیہتر پیسے یو اے درم قیمت خرید اکتالیس روپے چھپن پیسے اور قیمت فروخت بیالیس روپے چھپن پیسے جاپانی یین قیمت خرید ایک روپے اٹھیس پیسے اور قیمت فروخت ایک روپے بیالیس پیسے آج کراچی میں دس کرام سونے کی قیمت اناسی ہزار تین سو چار روپے رہی اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں آرٹس سپورٹ فن کے حوالے سے آج لاہور کے الہمرا آرٹ سنٹر میں رکنے صوبائی سبلی سادیہ سوہل رانہ کے صدارت میں ایک اجلاس ہوا اجلاس میں فنکاروں کے فلاح بہود اور مالیاتی معاملت کے حوالے سے مختلف معاملات پر خور کیا گیا اس موقعے پر سیکرٹی اطلاعات راجہ جہانگی نرور نے کہا کہ آرٹس سپورٹ فن اپنے ہاتھ میں مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور میرٹ و شفافیت کو تمام مراحل میں یقینی بنایا جا رہا ہے ماضی کے معروف اداکار آغا تالش کی آج بائیسویں برسی منائی گئی وہ انیس سو چھبیس میں لدھیانہ میں پیدا ہوئے اور ان کا اصل نام آغا علی عباس قزلباش تھا تفصیلات ہماری فیصل آباد کی نمائندہ افاف سعید کی اس ریپورٹ میں آغا تالش کا اسلام آغا علی عباس قزلباش تھا اور آبداز نومبر 1927 کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے تقسیم ہند سے قبل ہی انہیں فلموں میں کام کرنے کا شوق ممبئی لے گیا ان کی پہلی فلم سرائق کے باہر تھی آغا تالش نے تقسیم ہند کے بعد پشاور اور پھر لاہور میں رہائش اختیار کی آپ ریڈیو پاکستان پشاور سے بھی منسلک رہے لاہور میں ان کی پہلی پنجابی فلم نتھ تھی مگر فلم شہید نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا انہوں نے چاریس بر سے زائد عرصہ تک فلم انڈسٹری میں اپنی خدمات پیش کی ان کی یادگار فلموں میں فرنگی، ذرکہ، عجب خان، لاکھوں میں ایک، بہارے پھر بھی آئیں گی، امراؤ جان ادا اور دھیرانی شامل ہیں آگا تالش نے مجموعی طور پر چار سو سے زائد فلموں میں کام کیا انیس فروری انیس سو اٹھانوے کو آپ انتقال کر گئے مگر ان کی اداکاری مداہوں کو آج بھی یاد ہے سائنس اور ٹکنالوجی کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے ملک میں سائنس کی مقبولیت اور کم سہولیات کے حامل دور دراز علاقوں میں سائنس کے طلبہ کو مزید مواقع کی فرامی کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر زور دیا سائنس دانوں نے فنگر پرنٹس کا عرصہ معلوم کرنے کا طریقہ تیار کیا ہے ایک نئی تحقیق کے مطابق فنگر پرنٹس کے گزرتے ہوئے عرصے کے ساتھ وضع میں موجود اوزون انگلیوں سے لگنے والے ٹرائل گلیس رولز کے ساتھ تحلیل ہو جاتے ہیں جن کی مدد سے فنگر پرنٹس کا عرصہ معلوم کیا جا سکتا ہے محققین نے جانوروں پر سمارٹ انسولین مہیا کرنے والے پیچ کا کامیاب تجربہ کیا اس کی مدد سے زیابیتس کے حامل افراد کی نگرانی کی جا سکے گی اور انہیں انسولین کی ضروری مقدار دی جا سکے گی اس پیچ کی ایک میلی میٹر سے بھی چھوٹی سوئیوں میں انسولین کی مقدار موجود ہوگی جو بلڈ شگر کی مقدار کم ہونے پر دوا کی ضروری مقدار فراہم کرے گی نیٹ فلیکس نے اعلان کیا ہے کہ اب سارفین براوزنگ کے دوران پروگراموں کی خودکار جھلکیوں کو بند کر سکیں گے سارفین کے پاس پروفائلز کی سیٹنگ کے ذریعے خودکار جھلکیوں کو بند کرنے کا اختیار ہوگا اس سیٹنگ کی مدد سے وہ ایک ویڈیو کے بعد دوسری ویڈیو کو خودکار طور پر چلنے سے بھی روک سکیں گے اور اب جانتے ہیں موسم کی تازہ ترین صورتحال ڈاکٹر محمد حنیف سے موسم کی رپورٹ کے مطابق ملک کے کچھ بالائی علاقوں سے ہلکی بارش کی اطلاع اگلے چوبیس گھنٹوں کے دورات یعنی آج رات اور کل دن کے وقت ملک کے بالائی علاقوں میں بارش بارش علاقوں میں تیر روائے چلنے کا امکان تفصیل کے مطابق اسلام آباد خطہ پوٹوہار میں چکوال اٹک راول پنڈی جیلم میں آج رات یا کل دن کے وقت کہیں کہیں تیر روائے کے ساتھ ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے ایک روز کے بعد خطہ پوٹوہار میں موسم صاف ہو جائے گا اگلے چھے یا سات دن تک موسم خوشک ہوگا بالائی پنجاب کے دیگر علاقوں میں سرگودہ گجران والا لاہورڈویجن میں بھی کہیں کہیں خلقی بارش ہونے کی توقع ہے وستی پنجاب جنوبی پنجاب اور خصوصاً گندم کی کاش کے نیری علاقوں میں موسم خوشک ہوگا کراسی سمیت صبح سندھ کوئٹا سمیت صبح بلوچستان میں اگلے چند دن تک موسم خوشک رہنے کا امکان ہے خیبر پختون خا کے بالائی علاقوں میں ہزارہ مردان وادی پشاور اور مالک انڈویجن کے بعض علاقوں میں حلقی بارش کی توقع ہیں گلگت بلتستان کی وادیوں میں اور کشویر میں بھی آج رات اور کل دن کے وقت وقفے وقفے سے بارش ہونے کا امکان ہے ملک کے بالائی علاقوں میں بادلوں کا تیز واؤں اور حلقی بارش کا سلسلہ ایک دن کے بعد ختم ہو جائے گا اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکوم سرمایہ کاری کے آزاد پالیسی کے ذریعے کاروبار میں آسانی فراہم کرنے پر توجہ دے رہی ہے صدر نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے سے بلوچستان میں ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا وزیراعظم نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانون اقدامات سے خطے میں جنگ کے خطرات بڑھ گئے ہیں مشیری تجارت نے کہا ہے کہ پاکستان نے اُبھرتی ہوئی افریقی منڈی سے استفادہ کرنے کے لیے لگ افریقہ پالیسی وضا کی ہے اطلاعات کے بارے میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاحت کے بارے میں اقوائی متحدہ کا سربراہ کا بیان اس بات کی تصدیق ہے کہ ہمارا ملک سیاحت اور سرمایہ کاری کے لیے ایک اہم ملک کے طور پر اُبھرا ہے اور پاکستان سپر لیگ ٹوینٹی ٹوینٹی کی ٹروفی کی تقریب رونمائی آج کراچی میں ہوئی خبرنامہ اپنے سنا پینل انجنئر تھے سلیم اللہ سپروائزر شعبہ اردو قیسر قریشی مدیر ہوم ڈسک عبدالباسد خان مدیر فورن ڈسک اور تجارتی خبریں مقصود الرحمن خطک اور نور حسین چن مدیر کھیلوں کی خبریں فریحہ حسن مدیر سائنس اور فن کے خبریں ایس ایم ابباس مدیران اعلی محمد مشیر بنگش اور غزنفر عزیز کھوکر نگران اعلی عبدالخادمیار پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجیزوں کے لئے آئی ہماری ویبسائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور آمر حاشمی کو اجازت دیجئے اللہ نکے پان